دیکھیں ان پی اے کی جو پرابلمز ہے پی ایسیو بینکس کی وہ تب تک سالو نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ پی ایسیو بینکس ایک ہیر کٹ لینے کو تیار نہیں ہو دس لاکھ کروڑ کا جو سٹریسٹ ایسیٹس ہے اگر آپ یہ مان کے چلیں کہ اس میں میرا بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ پیسہ میرا نہیں آنے کا ہے اور صرف اس میں پچاس پرسنٹ ہی پیسہ واپس آنے کا ہے اور یہ پچاس پرسنٹ پیسہ نہیں آنے والا ہے یہ جب تک کیپٹیلائزیشن کا ایک روڈ میپ نہیں دکھے گا تو فنڈمنٹلی تو پی ایسیو بینکس میں بائنگ کی کوئی جیسٹیفیکیشن نہیں اچھا ٹھیک ہے فلوز بہت سٹرونگ ہے ہر مہنے ہم دس ازار کروڑ کا ایکویٹی میوچول فنڈز میں انفلوز دیکھ رہے ہیں لاشت لاشت مند بھی تو اس میں آپ کو سب سے زہستہ پی ایسیو بینکس ہی دکھتا ہے بڑھ فنڈمنٹلی جب تک ہیر کٹ نہیں لیا جائے گا اور ڈیسیشن لینے والا اگر کوئی نہیں ہو آج کی دیت میں پی ایسیو بینکس میں کوئی ڈیسیشن لینے والا ہی نہیں ہے تو ہیر کٹ کون لے گا تو جب تک ہیر کٹ کا پرابلم نہیں سال ہوگا پی ایسیو بینکس کو سمجھنا بہت ڈیفیکلڈ ہے ڈیفیکلڈ کیتنا بڑا لاؤس ہے اور وہ لاؤس کیسے فنڈ ہوگا it is a matter of time اگر آپ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو normal جو economic growth ہے ان کے قارن جو NPA کا resolution ہوگا وہ ہی ایک silver lining ہے اگر ہم immediately وہ problem کو solve کرنے کی کوشش کریں تو capital چاہیے اور وہ capital ابھی کہیں دکھائیں نہیں جی in fact جو حالی میں reports بھی آئیتے فچ کی یا پھر کچھ اور foreign broker houses کہ انہوں نے بات کہیں بھی تھی کہ NPA resolution اچھا قدم ہے لیکن capital requirement کو بھی address کرنا اس وقت ضرور ہی ہے بینکوں کے لئے لیکن نسٹر جسانی یہ IT اور فارما میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں recent rally میں جن دو segments نے perform نہیں کیا ہے پھر participate نہیں کیا یہ وہ دونوں ہی sectors ہیں لیکن کیا یہاں پر آپ کو کچھ bottom play نظر آ رہا ہے کچھ stocks جو آپ کے radar پر ہیں IT پہ بے سکتے ہیں بڑے stocks کو اور تھوڑا سا آنٹ دس بارہ ٹکا اوپر میں آپ ان کو بیچ سکتے ہو I think it's a very safe trading play لیکن بڑے ہوئے level سے ان کو لینا شاید رسکی ہو سکتا ہے فارما space میں ابھی بھی negative surprises negative US FDA related regulatory related آ ہی رہے ہیں وہ شاید ایک یا دو quarter اور چلیں گے اور اس کے بعد شاید یہ سارے stocks bottom out ہوں گے تب جا کے ہم کو وہاں پہ investment کے لیے bottom fishing کرنا ہے سو یعنی جب یہ دو sectors perform نہیں کر رہا ہے تو overall nifty کو perform کرنے کے لیے پھر اور drivers چاہیے ہوں گے تو وہ drivers کہاں سے آئیں گے وہ ہم کو خوجنا ہے منیش ایویشن میں کیا کرنا چاہیے اس سمیں بکوز growth تو ہے یہاں پر اور اور i mean somehow at least جو listed entities انہوں نے ٹھیک ٹھا یہاں پر ریٹرن بھی ڈیلیور کیا ہے آپ کتنے آج بست ہیں aviation کے performance کو لے کر نہیں میں تیجی میں ہوں aviation میں اور for simple reason کہ جو جو yields ہیں which is a function of ticket prices last year کے comparison سے better اور جن کے پاس بھی capacity increase مستر جسانی یہ metals میں ہندال کو ویدانتہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور ساتھی auto سپیس سے بہت اگر بھی گروت پر question مارکس چائنا جھوڑوں سے restart ہوتا ان کا industrial production آج numbers آئے ہے تھوڑے تھوڑے سے بیلو expectation تو یہ سارا نظریہ کی لیے ہیرو ہونڈا اور بجاج اوٹو بجار میں ایک مونسون ٹھیک رہتا ہے رورال سپینڈنگ بڑھتا ہے تو یہ سیکٹر اس میں تھوڑا سا improvement آ سکتا ہے دونوں سٹاکس ہمیں پسند ہے مونسون کی ڈپینڈنسی کافی بلکل اس بیچ ایک بار روپے کو دیکھ لیتے ہیں 64.01 کا اس نے ہائی ہیٹ کیا ہے اور وہاں پہ آر بی آ کی طرف سے انٹروینشن آیا ہے انہوں نے تھوڑا ڈالر جو ہے وہ پرچیس کر کے روپی سپلائی کیا ہے تو اس کے جلتے اب 64.07 کے آسپاس یہ ٹریٹ کر رہا ہے پر روپے کی ٹراجیکٹری جس طرح کی ہے you know lot of calculations are under threat right now روپے کو لے کر ابھی کچھ سمیں پہلے تک بات ہو رہی تھی کہ آپ کا ویو کیا ہے یہ روپے کافی کافی سٹرونگ ہے اور thanks to oil prices oil prices واپس cool off شروع ہو گئے اور انڈیا کی جو twin deficits ہے وہ problem solve ہو رہی ہے obviously budget میں جو بھی pronouncements ہوئے ہیں subsidy کی روپے پر strength ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے پر جب تک TSU banks کی پر کیونکہ یہاں پر ایک پیشور بنے گا اور demonetization کے بعد جو tex کہ انٹرنیشنل ڈیولپنٹس ہم دیکھ رہے ہیں break وگر اس کی جو بہت زیادہ روپی کی اپریسیشن کرنٹ لیول سے نہیں دیکھتا مجھے اور اگر روپی اپریشیٹ کرتا ہے تو ایفائی ایٹی نمبر پھر سے تھریٹ میں ہوں گے کیونکہ اگر میٹل کمپنیز کا آپ روپی ٹرانسلیشن کریں گے گینز کے یا فارما یا آئیٹی کمپنیز کی روپی ٹرانسلیشن کریں گے ایپی ایس نمبر تو وہ پھر سبڈیوڑ ہوں گے کرنسی امپیکٹ کے کارے تو ابھی جو اینا اٹھارہ پرسنٹ کی گروہ کی ازامشن پر ورک کر رہے ہیں وہ سکتا ہے چولہ پندر پرسنٹ ہی ہے اگر روپی اپریشیٹ موڈ میرے تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر ایک نفٹی پر سنکٹ کا سنکٹ کے بازوں مند آئیں گے جی مستر سنتالیا یہ ٹیلی کم سپیس پر کیا ویو ہے آپ نے آئیڈیا کے بھاتی ایٹل کے ارنکز دیکھ لیے ہیں سٹاکس نے جس طرح سے موف کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے لیکن کوئی کاملکشن ہے بھی آپ پر ابھی بھی اوائیڈ کارٹیگری میں پریس کیا ہے اس پیس کو اگر بھائیں تو پھر بھی کسی طرح آ رہے ہیں پر باٹم لائن گروپ باٹم لائن تو بہت زیادہ پریشن پر ہے آویسٹی جو نئے پلیئر انٹر کیے ہیں ان کے کارے کافی ہیل پر پریشن ہے آر پور پر پریشن ہے اور کوئی کیس نہیں بنتا ہے تیزی اس سیکٹر میں میرے حساب سے بلکل چلی اس بیچ ایک بات دیکھ لاتے ہیں مارکٹ کو روپے نے ابھی ابھی تھوڑا والیٹائل لیکن سٹرونگ مو دیا ہے آہ 9425 پر ہے اس سمیں نفٹی لے گئن آئی ٹی سٹاکس پر ہم نے دیکھا تھوڑا سلنگ پریشن دیکھنے کو ملا ہے روپے نے جس طرح کا مو دیا ہے اس کے بعد 64.07 کے اسپاس روپے اس سمیں بھی ٹریڈ کر رہا ہے آہ دیپاک آئے ٹی سٹکس میں آپ آہ آہ میں سمیں ایا ایساں میں، you know if we look at it as a basket کیا یہ کہا جا سکتا ہے at least q4 numbers کے بااد کہ تاہیتا ہے کہ آہ میں سکتے ہیں آہ then it is yet to come یہ کہنا تھوڑا سا dedicate sει ہواگا یہ کہنا تھوڑا سا caucus ہوں گا کہ آہcraçt іڈ کونکی ابھی بھی structural issues ان کے لیے resolve نہیں ہوئے ہیں ان کی اتنی بڑی workforce کو کیسے productivity deploy کریں گے آگے جا کے یہ ایک بہت بڑا question mark ہے so in terms of revenue growth کہیے in terms of rupee کا value کہیے in terms of margins کہیے ابھی بھی uncertainty کافی ہے سارے سیکٹر میں ان میں اگر بڑے بڑے players کو چھوڑ کے niche players کو میں شاید کچھ opportunity ہو سکتی ہے اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی identify کرنے کے لیے ان کو follow through کرنے کے لیے بڑے stocks میں شاید یہ issue آگے جا کے رہی سکتا ہے کہ اتنے بڑے base میں grow کیسے کریں گے margins کیسے improve کریں گے یا کیسے maintain کریں گے یہ دو issue تو رہیں گے آگے جا کے مجھے سنتالیا آپ کے ساتھ سے یہاں سے جو further markets کو lead کریں گے پھر leadership جو ہے وہ کہاں رہے گی کیا ماروٹی سوزوکی جیسے stocks leadership maintain رکھیں گے reliance lnt itc جو کے نئے leaders کے طور پر رہے ہیں یہاں پر leadership maintain ہوگی آگے بھی کیا لگتا ہے leadership آگے کن ناموں کے ساتھ رہنے والی ہے leadership میرے ساتھ سے consumption name سے آئیں گے اور banking name سے آئیں گے اور اگر آپ ایک true rotation trade اگر پلے ہوتا ہے تو IT of pharma میں بھی یہاں سے تیجی بننی چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے growth نہیں دکھ رہا ہے پٹ کہہ گے میرے ساتھ سے یہ جو layoffs اب شروع ہو گئے ہیں آئی ٹی کمپنیز میں تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ سیکٹر بارٹم ہونے میں اور پورا انڈیا کا جو آئی ٹی سٹوری ہے وہ ابھی پورا اوپن ہے تو بزنس موڈل ابھی تک پورے ایکسپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے اب انڈیا کی جو ڈیجیٹائزیشن ڈرائیو ہے یہ کمپنیز ابھی انڈیا کو ایک آئی ٹی پلے میں کنورٹ ہونے کی دریئے بس کیونکہ انڈیا میں ہیں وہ کافی حد تک سولو ہو چکے ہیں اور سیکٹر مور لیس بوٹم ہو گیا کہ وہ ویلوییشن آلماس ہاف ہو گئے تو جو بھی مدب اگر یہاں سے فلوز ابھی بھی مینٹین ہوتا ہے میرے ساتھ کنزامشن بینکنگ آئی ٹی این فارما وڈ بی دلیگر برکل چلی اب آج کا سوپر شہر دیکھ لیتا ہے سمیت بتائیے شکرہ مہر آج جو کمپنی چونی گئی ہے وہ آٹوموٹیو سپیس میں بھی ہے ڈیفنس میں بھی ہے اور سازار ریلویز میں بھی ہے نیلکاس کو ہم چن کے لائے کمپنی انسلریز پروائیڈ کراتی ہے ٹریلرز کے لیے ٹریکٹرز کے لیے آٹوموٹیو سپیس میں بلکہ ریلویز کے لیے پلس ڈیفنس کے لیے بھی کمپنی کام کاج کرتی ہے بھی چھتر پرشنٹ کی آس پاس کی پرووٹر کی استعداری ہے بائیس تاریوں کمپنی کے نمبرز آنے ہیں اور ایک اچھے نمبرز کی امید اس کوارٹر میں لگائی جاری ہے قریب پریب چالیس پرشنٹ کمپنی کا منافع بڑھ سکتا ہے اسے ایک انوان ہے اور آپریٹنگ فرنٹ پر بھی جو مارجن ہے اور اپری دو سے تین پرشنٹ کی آس پاس بڑھنے کا انوان لگائی جارہا ہے تو ایک اچھے نمبرز کمپنی آپریشنل فرنٹ پر بھی اور ادر وائز بھی پوسٹ کرتے ہو دکھائی پڑ سکتی ہے ڈیویڈنٹ ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے چھے روپے کے آس پاس ہی کیش ایپیس ہے اور کمپنی جن تینوں سپیس میں کام کاج کرتے ہیں تینوں پر ہی گورنمنٹ کافی فوکس ہے اور آٹو سپیس بیسے بھی اپنے آپ میں کافی گرو کر رہا ہے سپیشلی کمرشنل ویکل سپیس اور وہاں پر بھی کمپنی کو اچھے آرس ملتے ہو دکھائی پڑ رہا ہے سبھی پرومننٹ جو بڑی کمپنیاں ہیں چاہے ٹاٹاز ہو اشوک لیلینڈ ہو یا پھر مہندر مہندر ایسی کمپنیاں ہو وہ کمپنی کلائنٹل میں ہے تو آٹو سپیس میں اچھے کمپنی کے کلائنٹ پورٹ فولیو ہے اور گوئنگ فورڈ بھی جو ایک انمان لگایا جا رہا ہے قریب چار روپے کے آس پاس کی ایپیس اور قریب تیرہ کے ملٹیبل پر سیکٹر رہے گا جبکہ پورا سپیس جو ہے وہ بائیس سے ستائیس کے ملٹیبل کے بیچ میں کام کاج کرتا ہے بینکی کی ریپورٹ کو ریفر کیا جا رہا ہے ان کو ماننا کریب پچاسی سے نبیے روپے تک کی چالوی شیر میں دیکھنے کو ملتاکتی ہے شکریہ آپ کا سمیت تونیل کاسٹ ہے ابھی کا سپر شیر سکسٹی و سفٹی پر بھی ٹریڈ کر رہا ہے لیکن نائٹی تک کی ٹارگٹس یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں پوزیشن نظری سے بینٹرڈہ ہائیس کے نزدیک ہی ٹریڈ کر رہا ہے ابھی آپ کی کیا پریفر چوائسز ہیں دیپک لاج کیپ اور میڈ کیپ اگر دو تین مہینے کا ویو ہے تو ابھی بھی میڈ کیپ is a space to be in you have to be stock selective لیکن وہ جو باسکٹ ہے selective stocks کا وہ بھی دیرے دیرے کر کے کم ہو رہا ہے کیونکہ stocks discover ہو رہا ہے اور basically جب بھی discover ہوتے تو بہت بڑا مو دے دیتے ہیں تو پھر اس میں upside بہت limited رہتا ہے large caps میں trading opportunities بنی رہے گی یہ level سے reversal کے temporary reversal کے chances we are close to a reversal point ابھی whether وہ کل آئے گا یا next week آئے گا وہ کہنا بہت difficult ہے timing reversal is difficult آئے گا بہت جب بھی reversal آئے گا تو آئے large caps میں تھوڑا سا deeper correction آ سکتا ہے mid caps میں بھی correction آئے گا ایسا نہیں کہ mid caps insulated رہیں گے لیکن اگر آپ نے due diligence ٹھیک کیا ہے results بھی پوری طریقے سے recover نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ بیٹو سی سپیس میں کافی consolidation ہو رہی ہے cost pressure ہے they want to look at more on the bottom line so there is an impact but i think going forward ایک بار یہ سیٹل ہوگا then it will be a positive thing then you will see good growths happening بالکل in fact b2b segment کے اگر ہم بات کریں mr dhingra تو یہاں پر کیسا رہا ہے سناریو b2b کا growth بھی دکھ رہا ہے لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ overall indian economy you know is yet to really accelerate تو ابھی ہم 7.1 7.2 کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی جو زیادہ contribution ہے وہ باقی ایسی جیزوں کا ہے جس کا straightaway reflect نہیں ہوتا ہے in terms of consumption تو i think آنے والے سمیں میں ایک سال میں post gst you will see lot of improvements تو اس میں زیادہ growth دکھائی دے گی mr dhingra ساتھی جو volume picture ہے وہ کیسی رہی ہے اس quarter میں کیا demonetization کے بعد improvement آئے ہیں سیلز volume front پر i think abhi to currency show is more or less liquidity is back to normal so abhi آنے والے quarters میں اور آنے والے next one year میں تو یہ سب واش آؤٹ ہو جائے گا and life become will become normal ہم بالکل خیر اب سر یہ بتائیے کہ next quarter کے لئے آپ کا outlook کیا ہے اور ساتھی اب gst اگر رول آؤٹ ہو جاتا ہے ایک july سے as planned تو اس کا impact کیا ہوگا gst آنے کے بعد تو بہت اچھا positive impact آئے گا logistics business کو اور specially blue ڈٹ کو because کیا ہوتا ہے جب یہ express کیا ہوگا gst کے بعد جتنے بھی companies ہیں وہ سب اپنا distribution model change کریں گی آج کسی کا اگر 36 wear houses ہے تو وہ اس کو کم کر کے 8 کریں گے یا 5 کریں گے تو اتنا وہ دور ہو جائیں گے customer سے اور اس کے delivery کے لئے ان کو ایک fastest express player چاہیے رہے گا جو بلو ڈٹ ہے تو ہم لوگ کو زیادہ revenue کی اس میں opportunity رہے گی اور اس میں دونوں کو benefit ہوا ground express کو بھی ہوگا اور air express کو بھی ہوگا تو وہ دونوں benefit کی وجہ سے جو ہمارا volume increase ہوگا تو certainly it will help us in our bottom line plus gst آنے سے cost efficiencies بھی بڑھیں گی آج جو state government کا tax ہوتا ہے جو center نہیں rebate دیتا یا center کا tax state نہیں consider کرتا تو وہ سب بھی merge ہونے کے بعد efficiency ملے گے تو یہ تو ڈبل منافع ہے gst کے بعد logistic business کو جے مسٹر ڈنگرہ حالا کی جو آپ کا network ہے وہ already worldwide کافی strong ہے لیکن پھر بھی further کیا آپ کی کچھ expansion plans ہیں ہم لوگ تو اپنا expansion plan کو تو جاری رکھتے ہیں کبھی بھی اس کو slow down نہیں کرتے last year economy ٹھیک نہیں چل رہی تھی لیکن پھر بھی ہم نے ایک aircraft add کیا تھا اور ابھی ہمارے پاس capacity ہے کہ ہم بہت اپنا air express ہو یا ground express کو آرام سے چلا سکتے اگلے سال میں 18-19 میں ہم دیکھیں گے based on کی کیا performance ابھی آتی ہے کتنی fast economy grow کرتی ہے تو اس حساب سے ہم لوگ add کر لیتے because we are always ہمارے پاس اتنا sufficient cash generation ہوتا ہے we don't need to really worry moment we see there is a need we just invest all right sir chaliyye uh بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ اس باتشیت میں شامل ہونے کے لیے uh thanks for joining us and all the best for next quarter ایک بار نیفٹی کو دیکھ لیتا ہے نیفٹی 9430 پر قریب 29 points اوپر 145 percent اوپر تو equity میں opening اچھی ہوئی as expected اور international cues جو تھے اس کے دم پر indian markets میں بھی opening اچھی ہوئی ہے support دیکھنے کو ملا ہے اور اوپر سے monsoon سمیہ سے پہلے آیا ہے یہ ایک ایسا trigger ہے جس کا impact نہ صرف equity بلکہ commodities پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے